وَرُدِّ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ترتیل کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی جس طرح کی سٹوڈنٹس لیسن سنا رہے ہیں گروپس میں تو کچھ سٹوڈنٹس کا جو لیسن ہے وہ سنا جب تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا اور یقیناً باقی گروپس میں بھی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس چیز کو کر رہے ہوں گے تو ان کے لئے اجتماعی طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے لاسٹرین میں بات کی تھی اور جب سے ہم اس کلاس کا آغاز کر چکے ہیں تو اس موضوع پہ کچھ نہ کچھ ہم بسکس کرتے رہتے ہیں کہ ترتیل جو ہے وہ اتمنان سے پڑھنے کا نام ہے اگر ہم اس کو سیمپل دیکھیں تو یہ اتمنان اور انتہائی ٹھیراؤ وقار درست اور رولز کے مطابق پڑھنے کا نام ہے چونکہ جب ہم ترتیل سے نواقف ہوتے ہیں تو ہمارے پڑھنے میں بہت ساری اس طرح کی مستریکس آ جاتی ہیں جلدی جلدی پڑھنا، تیزی سے پڑھنا جس میں ہم حروف کی ادائیگی، تلفز کی صحت، رولز کی ادائیگی ان تمام چیزوں کو ہم ڈسٹروف کر جاتے ہیں تو جو چیز سب سے زیادہ کومن اور جو چیز سب سے زیادہ آپ اپنی تلاوت میں یا ہمیں ضرورت ہے اپنی تلاوت میں لانے کی تو وہ ہے اتمنان کیونکہ اگر ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں تو ہمارا پیچھے جو پربس ہے وہ دیفنیٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لئے باعث سے سواب ہو وہ چیز ہمارے لئے نیکیوں کا باعث ہو اور دیفنیٹ یہ ہماری نیت ہوتی ہے ہونی بھی چاہیے لیکن کہیں پر بھی ہمیں یہ تعلیم نہیں ملتی کہ نہ حدیث کی روح سے اور نہ ہی قرآن پاک میں اور نہ ہی کسی آئمہ اور قرآن کی تعلیمات میں کہ جتنی تیزی سے آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتے ہیں اور اتنی ہی زیادہ نیکیاں آپ کو ملتی ہیں کہ جتنی آپ تیزی سے تلاوت کرتے ہیں یہ چیز نہیں آتی ہے ہاں یہ چیز ضرور آتی ہے کہ ایک ایک حرف پڑھنے پر دست دست نیکیاں ہیں اب اگر ہم اس چیز پر غور کریں تو ایک ایک حرف کو پڑھنا جو ہے اس میں ایک ایک حرف کی درست ادائیگی شامل ہے ایک ایک حرف کو درست پڑھنا شامل ہے جب ہمارا جو غور ہے وہ ایک ایک حرف پر ہوگا تو یقیناً ہم اس کو درست پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت قرآن کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو تلاوت تھی وہ نماز کے اندر وہ کیسی قرآت تھی وہ ایک ترتیل کی قرآت تھی یعنی آپ جب تلاوت کرتے تھے تو آپ ایک تو لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے لائک سورة الباقرآ سورہ علی عمران لیکن اس کو بھی اتنا ترتیل سے پڑھتے تھے کہ یہ اور لمبی ہو جاتی تھی یعنی نماز کے دوران ان کی تلاوت ترتیل ہوا کر دیتی اس میں ہم خود کو بھی چک کر سکتے ہیں کہ کیا ہماری نماز میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو کیا وہ ترتیل ہوتی ہے وہ کیا انداز ہوتا ہے وہ کیا سپیڈ ہوتی ہے ہماری پڑھنے کی اور اس کے علاوہ نارمل جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ہماری سپیڈ کیا ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ایک کومن بھی ہے یہ واقعہ کومن بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی تلاوت کر رہا تھا تو آپ تلاوت سن رہے تھے تو انہوں نے تلاوت کرتے ہوئے جو آیت تلاوت کی اس میں ایک مد ڈروپ کر دیا لی الفقراء والمساکین یہاں پر ایک مد کو ڈروپ کر دیا جب مد کو ڈروپ کیا تو آپ نے اس کی اصلاح کی وہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت ایسی نہیں یعنی وہ اس لفظ پر مد کر کے اس کو ادا کرتے ہیں لہذا تم بھی مد کرو اس کو لمبا کرو تو اس واقعے سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ تلاوت قرآن میں صرف ابھی ایک مد ڈروپ ہوئی ایک مد کی مقدار میں کمی کی تو حضرت اللہ بن مسعود نے روک کر اس کی اصلاح کی اور یہ فرمایا کہ رسول اللہ اس طرح نہیں کرتے بلکہ وہ یہاں پر مد کر کے بڑھتے ہیں یعنی اس قدر تلاوت قرآن کی صحت کو ملحوظ رکھا جاتا ہے لیکن بینگا مسلم اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنے اسپاس کے لوگوں کو دیکھیں اگر ہم اپنے عرا کو دیکھیں اپنے ملک کو دیکھیں تو یہاں پر تلاوت قرآن جو ہے اس کی صحت کے بارے میں اتنا خیال نہیں کیا جاتا جتنا یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہم نے دو قرآن ختم کر لیے ہم نے تین قرآن ختم کر لیے ہم نے اتنی بار پڑھ لیا یعنی قوانٹیٹی کو زیادہ دیکھا جاتا ہے اور قوالٹی کو نہیں دیکھا جاتا اور اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو وہاں کیا میار ملتا ہے وہاں قوالٹی کا میار ہے قوانٹیٹی بے شک کم ہے ایک صحابی جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا فرمان ہے کہ میں پورے قرآن کو پڑھنے پر میں ترجیح دیتا ہوں کہ ایک صورت کو میں پورے قرآن پر ترجیح دیتا ہوں کہ میں اس کو تجوید یعنی ترتیل کے ساتھ پڑھوں یعنی پورے قرآن کو پڑھنے کی بجائے میں ایک صورت ہی ترتیل کے ساتھ پڑھ لوں یہ میرے لئے زیادہ بہتر ہے بجائے کہ میں پورا قرآن پڑھوں لیکن نہ اس میں تجوید ہو نہ اس میں ترتیل ہو نہ اس کی ادائیگی اور تلفز کا خیال ہو بلکہ اس سے بہتر ہے کہ میں ایک صورت بڑھ لوں لیکن وہ اچھے طریقے سے پڑھوں تو یہ چیز ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں سٹینڈرڈ کس کو رکھنا ہے کالٹی کو ہمیں سٹینڈرڈ رکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلاوت جو وہ طریقے جو وہ میار ہمیں وہاں سے ملتے ہیں ہم نے اس کو اپنانا ہے جو کہ تلاوت کے دوران میں نے تھوڑی سے محسوس کی تھی باکہ الحمدللہ ایک خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی کہ بہت سارے سٹینڈرڈٹس جو ہیں ان کے پڑھنے میں یہ چیز محسوس ہو رہی تھی کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آہستہ پڑھیں ہم غروف کی ادائیگی ہم حرکات کو سب کو ملحوظ رکھیں سب کا دھیان رکھتے ہوئے تلاوت کریں تو یہ ایک خوشی ہو رہی تھی الحمدللہ بہت سارے سٹینڈٹس اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور ایک اور چیز کہ بہت سارے سٹینڈٹس ہیں جو یعنی کہ آن لین کلاس میں کم آ رہے ہیں یا اپنا جو اسسمنٹ ہے وہ بھی کم دے رہے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اپورچونٹی سے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں آج انشاءاللہ ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اور کیونکہ آج وینسٹر ہے تو اس لحاظ سے ہم قائدہ جو ہے وہ بھی سٹارٹ کریں گے جیسے کہ ہمارا ڈیسائیڈ تھا ٹو ڈیز ہم رولز کریں گے ٹو ڈیز ہم لاس ٹو ڈیز جو ہیں وہ قائدہ پڑھیں گے تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن آیت نمبر 11 سے اور آیت نمبر 19 سے پڑھنا شروع کرتے ہیں ون بے ون آپ کے ساتھ پڑھا جائے گا اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ تطبیق جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گی اس لئے آپ نے ساتھ ساتھ یہ بتانا ہے جیسے آپ سے کوئسنس کیے جائیں گے کیونکہ دیورنگ لیسن جب آپ گروپ میں بھیج دیں تو وہاں پر کوئسنس نہیں ہوتے تو آپ کے کوئسنس جو ہیں وہ یہی پر ہوں گے دیورنگ کلاس اس لئے بی ریڈی اور تطبیق کے بھی ٹیسٹ ہے اور جو آپ کا قائدہ ہے وہ انشاءاللہ تلاوت کے بعد ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور چیز جو تلاوت کرتے ہوئے میں نے بتانی تھی کہ آپ جب لیسن سنا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر وقف کو بہت راک کر رہے ہوتے ہیں اقاف کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں سٹوفس نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سٹوفس نہیں دیکھ رہے ہوتے اس کی کیر نہیں کرتے تو جب ہم ابھی لیسن پڑھ رہے ہیں تو آپ کینڈلی وقف کو ایسے ہی امپورٹنٹ سمجھیں جس طرح آپ کسی حرف کے مخرج کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنا ہی آپ امپورٹنٹ سمجھیں گے تو اپنے ہاتھ میں پینسل رکھیں اور اپنے وقف کا نشان جو ہے وہ نہیں بھولنا اوک صیب من السماء جی ابھی ابھی دیکھیں اب اینڈ پہ کیا ہے ہمزہ ہے سٹوپ میں ہم ہمزہ کیا کرنے لگے ہیں ساکین تو یہاں پر ہمزہ ساکین کی آواز تھوڑی سختی سے آتی ہے آپ بلکل ایسے نہیں پڑھیں گے کہ جیسے آواز جو ہے وہ فضاء میں بلند ہوئی ہے سماء اور پھر اس کی اینڈنگ کا نہیں پتا چلا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بی کانشیس کے مین السماء مین السماء جی اور یہاں پہ یہ جو آو ہے مجھے بتا یہ کون سا حرف ہے یہاں پہ کون سا رول ہے ہر پہ لین ہے ٹھیک ہے جی کیسے بتا چلے وہاں ساکین سے پہلے زبر فتحہ جی فتحہ ٹھیک ہے او کسیب من السماء فيه ظلمات او کسیب من السماء فيه ظلمات غلومات ورعد وبرق يجعلون اب یہاں پہ کیا ہے برق يجعلون ایک چیز پر خیال رکھنا ہے سب کے لئے کہ جیسے آپ واؤ مدہ ہوتا ہے خاص طور پر یا مدہ اور واؤ مدہ جس لفظ کے اندر یا مدہ یا واؤ مدہ آجائے اور وہاں پر آپ نے وقف کرنا ہو تو خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے جیسا کہ یہاں پہ یجعلون لیکن رونگ کیا ہوتا ہے کہ یجعلون لون یہ ناک میں آواز ہے ٹھیک ہے تو بھی کانشیس کہ یہاں پہ آپ نے موہ میں رکھ کے آواز پڑھنا ہے یجعلون لون ٹھیک ہے یجعلون 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 أسابعهم فی آزانهم من السواعق آپ دیکھیں اتنی پڑھنا اس کو آئین زیرعی ٹھیک ہے ادا کریں اسے آئین زیرعی آئین زیرعی جی اس کو آپ نے مجہول نہیں ہونے دینا پھر اسے آئین زیرعی آئین زیرعی یس پھر اسے دیکھتے ہیں اسے آزانهم من السواعق آزانهم من السواعق سواعق سواعق آزانهم من السواعق حضر الموت آزانهم من السواعق حضر الموت یہ جو ہے حا ہے حا اس کو آپ نے واضح رکھنا ہے جتنا سانس آپ اپنے خلق سے نکال سکتے ہیں اتنا ہی یہ خوبصورت اور صحیح ہوتا ہے حضر الموت حضر الموت جی مجھے یہ بتائیں کہ حضر الموت کون سا حرف ہے یہاں پر حمزت الوصل حمزت الوصل ہو گیا اور بتائیں اور بتائیں الموت کے اندر کون سا حرف ہے باولین ٹھیک ہے مارک اللہ حفیق وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ وَاللَّهُ مُحِيطٌ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ آیت مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ وہ یہ ہے کہ میں جب لیسن سن رہی تھی تو اس میں میں چیز بھی میں نے بتائی لیکن میں آورال بتانا چاہتی ہوں ہیوی لیٹر ساؤنڈڈ جو ہوتے ہیں ان میں آپ کو زیادہ مو نہیں کھولنا ہوتا ٹھیک ہے کوشش کریں اس میں زیادہ مو نہیں کھولیں اس میں آپ نے زیادہ ورک کرنا ہوتا ہے اپنی زبان پر آپ جتنا زبان کو اوپر اٹھاتے ہیں اتنا وہ حرف موٹا ہوتا ہے آپ نے نہ اس میں ہونٹ گول کرنے ہیں اور نہ ہی آپ نے اس میں مو کو زیادہ کھولنا ہے جیسے ایک سپرنٹ پڑھنی تھی کہ لفظ ہے قولو اب وہ زیادہ مو کھول کے پڑھنی تھی تو وہ کیا سمڈ آ رہی تھی قالو قالو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو ایسے پڑھیں کہ آپ صرف اندر سے زبان کی جو روٹ ہے پیچھے جو ہلک کے ساتھ جڑی ہے آپ اس کو اٹھائیں اور مو بلکل تھوڑا سا کھولیں تو آپ کا یہ حرف ادا ہو جائے گا لائک دس قولو قولو ٹھیک ہے تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہیوی لیٹر جو ساؤنڈ رکھتے ہیں ان میں زیادہ مو نہیں کھولنا دوسری یہ چیز ہے جیسے لفظ ہے اللہ اللہ کا نام بہت زیادہ آتا ہے جیسے کل کے لیسن میں تھا اللہ یستہزئو اب اس میں کیا چیز تھی پرابلم کہ کچھ سٹوڈنٹس پڑھ رہے تھے اللہ زیادہ مو کھول کے اللہ اللہ لیکن اس میں بھی آپ یہی چیز دیکھیں کہ زیادہ مو کھول کے نہیں پڑھنا اسے اللہ اللہ تو فوکس کریں جیسے ہی آپ اپنی زبان کو اپلیفٹ کرتے ہیں تو آپ کا مو خود با خود کم کھلتا ہے لیکن جب آپ کی آپ کی اپنی زبان جو ہے جب نیچے رہتی ہے تو مو زیادہ کھلتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیفرنس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا آپ نے دوسری یہ چیز ہے ایک کے تجوید میں سٹوڈنٹس کو یہ چیز باول کروائے جاتی ہے کہ خوف اور غین یہ دونوں ہیوی لیٹر ہیں یہ جب بھی جس لفظ کے درمیان میں آتے ہیں بات یاد رکھنی ہے درمیان میں آتے ہیں تو ان کی ہیوینس جو ہے نا اس میں آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے یہ خود با خود نہیں نکلتے فور ایکزیمبل ابھی آپ نے لفظ پڑھا یخ قوفو آپ نے پڑھا یخ تافو یخ تافو پڑھنا آسان ہے یخ قوفو پڑھنا مشکل ہے کیونکہ اس کو ہم نے اندر سے نکالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور ایسے لفظ پر آپ نے بھی کانشیس رہنا ہے کہ جہاں پر خوف اور غین درمیان میں آجائے کسی لفظ کے تو وہاں پر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس خرد کو آپ موٹا کر کے پڑھیں چلیں جی اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں ابصارهم اغفارهم كلما اضاء لهم شوفی كلما اضاء لهم شوفی شباش آپ مجھے بتائیں كلما میں کون سا حرف ہے جہاں پر آواز لمبی ہو رہی ہے كلما میں علید مدہ بارک موفیق وَإِذَا أَوْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُ وَإِذَا اَوْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُ جی اب یہ جو لفظ ہے اس کو انڈرلائن کر لیں کہ اس کو اَزْلَمَا نہیں بڑھنا ٹھیک ہے اب یہ جو وَو ہے جس کو ہم اردو میں زویں کہتے ہیں زویں عربی میں اس کے پڑھنے کا انداز کیا ہے اس میں بھی آپ نے مکمل زبان اوپر اٹھانی ہے روٹ سے جر سے روٹ بھی اٹھاتے ہیں سینٹر بھی اٹھاتے ہیں اور آگے سے جو ٹیپ آف ٹنگ ہوتی ہے جو زبان کی نوک ہوتی ہے اس کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے ایج پہ رکھتے ہیں کے ناروں پہ رکھتے ہیں اور پیچھے سے زبان اوپر اٹھاتے ہیں اور اس میں بھی مو زیادہ نہیں کھولتے ہیں اور اس میں بھی از از یہ آواز نہیں آتی اس میں سوفٹ ہوتا ہے اور ہیوی ہوتی ہے یہ باتیں آپ لکھ سکتے ہیں اپنی کوپی پہ سائیڈ نوٹ دے سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ ایک جگہ پہ ایک آیت میں ایک حرف کو اچھے سے ادا کرنا سیکھ لیتے ہیں سوچیں پورے قرآن میں وہ حرف کتنی بار روپیٹ ہوگا آپ کو بار بار نہیں سیکھنا پڑے گا آپ کو بار بار نہیں اس کو یاد کرنا پڑے گا آپ ایک دفعہ اچھے سے سیکھ لیں سمجھ لیں وہ بار بار روپیٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو پختہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب اس کی ادائیگی کیسے ہے وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور علی لام کو موٹا نہیں ہونے دینا عَلَيْهِمْ قَامُوا عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِيمِ شاباش اب اس لفظ کو انڈلائن کریں بِسَنْعِيمِ اس کو پڑھیں بِسَنْعِيمِ اور یہ دیکھیں کہ عَلَيْنْ زِرْعِ عَلَيْنْ زِرْعِي یہ جو ساؤنڈ ہے عَلَيْ یہ آپ نے ادا کرنی ہے اور اکثر سٹوڈنٹ یہاں پہ کیسے پڑھ جاتے ہیں بِسَمْعِيمِ سَمْ تو سین زبر میم سم سم میم کو ہلا کے نہیں پڑھنا ٹھیک ہے یہاں پہ بے کیئر فول کہ آپ لفظ کو پڑھیں گے لَذَهَبَ بِسَمْعِيمِ وَأَبَصَارِهِم لَذَهَبَ بِسَمْعِيمِ وَأَبُصَارِهِم سَوَاد یہاں پر سٹی ہے یعنی اس کی سی کی آواز سانس کی آواز پرومننٹ ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ہم اس کو موٹا کر رہے ہیں تو سانس کی آواز ختم سانس کی آواز زیادہ ہوگی بَبَصَارِهِمْ اِنَّ اللَّهَ عَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيمٍ اس میں دو چیزیں دیکھ لیں ایک تو اور دوسرا پہلی آواز ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے شائیں نہیں پڑھنا شائیں نہیں ہونا چاہیے موں کے اندر سے اور پھر بعد میں حمزہ دوزر ان ہے چونکہ آگے ایک رول ہے جو کہ ابھی تو میں نے نہیں کروایا لیکن آپ اس کی ادائیگی پر فوکس کریں گے اور اس کی ادائیگی ناک میں آواز کو چھپانا ہے نون کی آواز جیسے آواز آتی ہے حمزہ دوزر ان ان میں نون ہے اس آواز کو اپنے چھپانا ہے تو یہ بنے گا شائیں قدیر شائیں قدیر ٹھیک ہے باریک موفیق جی نیکس ٹوڈنٹ یہاں سے جی یہ سوریہ علی ہے جی نیکس ٹوڈنٹ یہاں سے جی نیکس ٹوڈنٹ یہاں سے جی نیکس ٹوڈنٹ یہاں سے ٹوڈنٹ یہاں سے ٹوڈنٹ یہاں سے ٹوڈنٹ یہاں سے ٹوڈنٹ نہیں پڑھنا ٹوڈنٹ کہیں باقی سٹوڈنٹ کے لیے ابھی سوریہ نے تو ٹھیک پڑھا لیکن سب سٹوڈنٹ کے لیے سور بودو رو ب اب دیکھیں میں نے یہاں پہ پوس کیا کیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مشدد حرف کے اندر دو حرفی آواز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو رو ب اس کو یہ نہیں پڑھیں گے رب بکم اللہ جی آپ دیکھیں سپیڈ سے پڑھنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں یا سپیڈ سے پڑھنے والے جو بھی ہے وہ کبھی بھی مشدد حرف کو دو حرفی آواز کے ساتھ ادا نہیں کر پاتا وہ اس کو کر ہی نہیں بائے گا کیونکہ سپیڈ کی وجہ سے وہاں پر پوز ہو ہی نہیں باتا تو یہ اس طرح سے جب ہم ترتیل کرتے ہیں تھہر تھہر کے پڑھتے ہیں آہستہ سے پڑھتے ہیں اتمنان سے تب ہی روف کی جو صحت ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے اور یہ جو ہے خولاقاکم خوہ ہیوی ہے اس میں درمیان میں ٹو ڈورس آف یہ بھی ہیوی ہے تو خولاقاکم جی لیکس پڑھتے ہیں وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعِلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعِلَّكُمْ چھیک ہے مریکل لعفیق یہ دیکھیں کہ میون یہاں پہ dependencies کو نون کی آواز ہم ناک میں چھپا رہے ہیں میون قَبْلِكُمْ باریک اللہ فیق جی نیکسٹ یہاں سے سٹوڈنٹ ہے آلیہ رحمان جی آلیہ رحمان کانے لئے مائیکاں میوٹ کریں جی علیکم السلام جی شروع کرتے ہیں آیت نمبر ٹوڈی ٹو الَّذِی جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِي رَوشًا وَالسَّمَاءِ الَّذِی جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِي رَوشًا وَالسَّمَاءِ شباش الَّذِی جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِي رَوشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً جی یہاں پر جو اصلاح ہے وہ نوٹ کر لیں ایک چیز کہ جعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِي رَوشًا وَالسَّمَاءِ لَا مُوٹا نہیں کرنا ہمیں پتا ہے کہ سارے لام بری کے سوائے اس میں جلالہ اور وہ بھی دو کنڈیشن میں جب ہیوی ہوتا ہے تو جعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِي رَوشًا وَالسَّمَاءِ اس کو اوپر جب ہم اپنے پیلٹ سے لگاتے ہیں تالوں سے لگاتے ہیں تو اس کو آپ وائبریٹ تو کرتے ہیں لیکن ایسی مضبوطی سے کرتے ہیں کہ وہ جمعوں بھی دیتی ہے وہاں پر اگر آپ اس کو ڈھیلا کریں گے تو وہ ار ار یہ آواز آتی ہے تو اس لیے لَكُمُ الْأَرْضَ فِي رَوشًا یہ پڑھیں ذرا لَكُمُ الْأَرْضَ فِي رَوشًا اگر دیکھیں اس کو لَكُمُ الْأَرْضَ فِي رَوشًا لَكُمُ الْأَرْضَ فِي رَوشًا لَكُمُ الْأَرْضَ فِي رَوشًا لام کو باریک رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے پرپس آپ نے کرنی ہے آگے دیکھیں فی باریک اور رو جو ہے وہ ہےوی ہے کیونکہ اس کے پر زبر ہے اور اب جب آپ نے اسٹاوک کیا تو یاد رکھیں سب سٹوڈنٹس یہ بینہ ان لفظ ہے بینہ ان حمزہ دو زبر ان اور یہ چیز آپ یہاں سیکھ لیں تو قرآن پاک میں جہاں کہیں پر بھی آتی ہے تو آپ لوگ کے لئے ایزی ہے کہ جب بھی حمزہ دو زبر کے ساتھ آئے ٹھیک ہے حمزہ دو زبر کے ساتھ آئے اور وہاں پر ہم نے سٹاپ کرنا ہو رکنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ اس حمزہ کی ایک زبر اور اس کے ساتھ ایک علیف پڑھیں گے اور ہمیں پتا ہے جب علیف اور علیف سے پہلے زبر ہو تو وہاں پر علیف مددہ ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حمزہ جب دو زبر کے ساتھ آتا ہے تو وہاں پر سٹاپ فارم میں آپ علیف مددہ کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ پورا پڑھیں گے بینہ جی پڑھیں اس لفظ کو بینہ جی پڑھیں اس لفظ کو وَاَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَا اَنْفَأَخْرَجَ وَاَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَا اَنْفَأَخْرَجَ نہیں یہاں پہ میں نے پڑھا ہے فَأَخْرَجُ رَجُ جیم کو میں نے ساکن کر کے جیم پر میں نے ایکو بنائی ہے فَأَخْرَجُ پڑھیں اس کو فَأَخْرَجُ رَجْ نہیں پڑھنا رَجُ آواز پلٹ کے آتی ہے رَجُ فَأَخْرَجُ نو 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 خواہ کو نہیں آپ نے اس طرح موو کرنا خواہ کو نہیں ہلنے دینا فوکس کریں فَأَخْرَجُ جتنا آپ خواہ کے پر سانس کو پروڈیوس کریں گی اتنا آپ کا خواہ ٹھیک ہوگا اور آپ کا یہاں پہ ہلے گا نہیں جہاں پہ آپ اس کے سانس کو ڈراب کریں گی تو وہ ہل جائے گا فوکس کریں فَأَخْرَجُ جی ٹھیک ہے کوشش کرنی ہے آپ نے یہ قلقلہ جو ہے جیسے میں نے یہ ٹرم تو نہیں پڑھائی لیکن آواز کے پلٹ کے آنے کو قلقلہ کہتے ہیں عربی زبان میں اچھا جی اب یہاں پہ جو میں نے آپ کو آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو ملتی جھوٹی آوازوں والے حروف پڑھائے تھے لہنے جلی میں تو یہ جو اَلْزَلَا ہے اس کو انڈالائن کریں اس میں جو زَا ہے زَا یہ اس کی جو ملتی جھوٹی آواز ہے وہ زال کے ساتھ ہے تو نورملی ہم غلطی یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو نرمی سے پڑھ دیتے ہیں وَأَنْزَلَا لیکن یہ سخت ہے وہ نرم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ پڑھیں گے وَأَنْزَلَا یہ جو بَز کی آواز آتی ہے اس کو پروڈیوز کریں گے آپ وَأَنْزَلَا وَأَنْزَلَا جی اور یہاں پہ زبان بلکل نہیں اٹھانی اخفہ باریک کرنا ہے نور کی آواز کو باریک رکھنا ہے چھپانا ہے اس کو موٹا نہیں ہونے دینا موٹی کیسے آواز ہوتی ہے وَأَنْزَلَا اور باریک کیسے وَأَنْزَلَا جی اس چیز کو فوکس کریں کہ آپ کا لام اٹھا آرہا ہے جیسے مِنَزَلَا ایک تو یہاں پر ہے رَزْقَلْ لَكُمْ رَا کے نیچے زیر ہے تو رَا باریک اس کو ہم رَزْ نہیں پڑھیں گے it's wrong رَزْ نہیں پڑھنا زبان نہیں اٹھانی بلکل بھی نیچے ری ری کیا پاس ہے ری ریز اور زا سختی سے ریز قَلْ لَكُمْ ریزْقَلْ لَكُمْ ریز 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 جی نیکس رویر ریز ربیہ عزمت ریز ریز آیت نمبر پڑھتے ہیں 23 وَإِن كُنتم فی غیب مم 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 نزل نا وَإِن جی مجھے بتائیے کہ یہاں پہ نزل میں زا کو کیسے پڑھیں گے مشدد کی وجہ سے سختی بھی ہوگی لیکن ذا جو ہے اگر اس پر شدنامی ہو تو بھی یہ سخت ہے کیونکہ اس میں بز کی آواز آتی ہے اچھا جی نزلنا علی عبدنا فاتو بی سورت من مثل نزلنا علی عبدنا فاتو بی سورت من مثل جی اس لفظ کو کیسے پڑھنا آپ نے من مثل لینی پڑھنا آپ نے اس کو لی پڑھنا لی بی سورت من مثل بی سورت من مثل وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ ان پہ ہا کی آواز وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ 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 جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے یہ چیزیں آپ آپ کی لئے آسان ہوتی جائیں گے لیکن وہ ہی چیز کہ آپ ان کو کرنے والے بنیں اچھا ایک اور چیز کہ آپ کو ویکنڈ پہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا تطبیق کا ٹیسٹ ہوگا وہ بتا دی جائے گا لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے اور ابھی ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں قاعدہ اور میں نے گروپ کے اندر بھیجا ہوا ہے پیڈی افارم میں قرآنی قائدہ اگر کسی کے پاس ہارڈ فارم ہے بک فارم ہے وہ کھول لے جس کے پاس نہیں تو وہ جو گروپ کے اندر ہے پی ڈی ایف وہ اوپن کر لیں قائدہ سٹارٹ کریں گے جب ہم قائدہ سٹارٹ کریں گے تو اس میں پہلی تختی کے اندر آپ کو مخارج ہی پڑھائے جا رہے ہیں یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دو دن آپ مخارج اور صفات کی کلاس لے رہے ہیں ٹھیک ہے وینسٹری اور تھرسٹری آپ مخارج اور صفات کو سٹڈی کر رہے ہیں اور دو دن جو پہلے والے آپ رولز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی مخارج کلاس ہے جی سب نے اوپن کر لیا جی تو پہلی تختی ہے سبق نمبر ون کی جس پر سب سے پہلے استعاذہ اور بسم اللہ ریٹن ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا بچو آپ نے یہ جو علیف سے لے کے یاہ تک حروف ہے ہی ہم نے اس کی جو quantity ہے اس میں ہم نے difference دیکھا تھا 29 اور 28 کا یاد ہو آپ کو تو ہم نے دیکھا تھا کہ علیف سے لے کے یہ یہ کتنے حروف ہیں 29 کی رائے بھی ہیں 28 کی رائے بھی ہیں اور پھر ہم نے اس رائے کا جو difference ہے وہ بھی ہم نے سمجھ لیا تھا کہ 28 کہنے والے علیف اور حمزہ کو ایک ہی کنسیدر کرتے ہیں الائدہ سے mention نہیں کرتے اس لیے وہ اس کو اٹھائیس کہتے ہیں جو جن قرآن کے نزدیک انتیس حروف ہیں وہ اس کو علیف اور حمزہ کو سپریٹ کنسیڈر کرتے ہیں اور ریٹن فارم میں بھی سپریٹ اس کو منشن کرتے ہیں اس لیے وہ اس کو انتیس کا فگر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز ہمیں کلیر تھی اب بچوں آپ نے یاد رکھنا ہے میں نے کچھ چیزیں پہلے بھی ڈسکس کی تھی لیکن یہ ایک ریپیٹیشن ہے آپ کے لیے کہ علیف سے لے کے یا تک یہ جتنے بھی حروف ہیں جب ہم ان کو گرامر کی روح سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ہر حرف کا ترجمہ ہوتا ہے ٹروس نیشن ہوتا ہے علیف سے لے کے یا تک ہر حرف کا ترجمہ ہے با کا ترجمہ بھی ہے تا کا ترجمہ بھی ہے نون کا بھی ہے جین کا بھی ہے آف کا بھی ہے سب کا ہے ٹھیک ہے تجوید کے اعتبار سے ہم یہ چیز سمجھتے ہیں کہ تجوید کے اعتبار سے ہر حرف کا مخرج بھی ہے اور اس کی quality بھی ہے اس کی صفت بھی ہے ٹھیک ہے دو چیزیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہے ہر حرف کا مخرج بھی ہے اور ہر حرف کی quality بھی ہے اور ایک quality نہیں more than one qualities ہیں ٹھیک ہے وہ کتنی ہیں کون کون سی ہیں کیا نام ہے انشاءاللہ further دیکھیں گے لیکن یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں جب آپ سے question کیا جائے آپ سے test لیا جائے یہ key points آپ کو بتا ہونے چاہیے اچھا جی اب یہ جو سامنے آپ کے تختی نظر آ رہی ہے آپ کو اس میں جو boxes کے اندر لکھا ہوا ہے وہ black color کا جو ہے وہ ہمارا حرف ہے unit ہے ٹھیک ہے اور اسی box کے اندر جو red form ہے وہ اس حرف کی لفظی شکل ہے ٹھیک ہے وہ اس کی لفظی تحریر ہے ٹھیک ہے جب آپ کسی بھی حرف کو ادا کرتے ہیں تو اس حرف کو آپ لفظی طور پہ کہاں دیکھ سکتے ہیں یہ red form میں ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم start کرتے ہیں alif سے ہم start کرتے ہیں تو alif کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ادا کیسے ہوتا ہے تو alif کو ادا کرنے کے لئے ہم پڑھیں گے alif اب آپ نے کیا فوکس کرنا ہے آواز پر فوکس کرنا ہے آ آ ٹھیک ہے alif alif جب آپ اس حرف کو ادا کر رہے ہیں تو اس میں فا کی آواز بھی ہے اس میں لام کی آواز بھی ہے اگر ہم اس حرف کو دیکھیں تو یہ سیدھا ایک alif ہے one کی طرح لیکن جب ہم اس کو بولتے ہیں تو اس میں لام بھی آتا ہے اس میں فا بھی آتا ہے یاد رکھیں کہ حرف کا مطلب ہوتا ہے کنارہ corner corner sound ہمیں حرف کو ادا کرتے ہوئے ہمیں جو require ہوتی ہے sound وہ اس کی corner sound ہوتی ہے جو اس کی start میں آتی ہے یہ بات یاد رکھنے ہیں آپ نے حرف کو ادا کرتے ہوئے جو اس کی corner sound ہوتی ہے اور جو سب سے پہلے آتی ہے ہمیں وہ require ہوتی ہے اب alif کے اندر جو corner sound ہے وہ ہے آ کی آواز loh کے اندر پھرنو پھائیں ڈیسے انگلش میں بھی اب 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 اکو obey اس کی phonics مختلف ہوئے written اے اے کی fonics رہی ہے 242 یہ جتے ہیں ایک ہوتیق ہے آپ نے یہ ساتھ میں obscure سکتے ہیں two small ڈیسے تو ہم اس کو پڑھیں گے جتنی آپ کی آواز یہاں پہ سٹرونگ ہوگی اتنا آپ کا یہ اچھا ہوگا آپ جیسے کہ میں آپ کو ورڈ بتاتی ہوں ابھی آپ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ قرآن پاک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ورڈ ہے اب یہ جو ای کی آواز ہے یہ اصل میں یہ اسی علف کی آواز ہے جو سٹارٹ میں ا کی آواز آتی ہے یہ تین حرکات کے ساتھ یہ ساؤنڈ قرآن پاک میں آتی ہے سٹوڈنٹس یہاں پہ آگے کیا کرتے ہیں جب وائزہ پڑھتے ہیں تو اس حرف کے جو مخرج ہے وہاں پر ان کی گرپ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ہم وہاں پہ اس کی درست فارم کیسے پڑھتے ہیں وائزہ وائزہ قیل لہم اور فور ایکزیمپل جیسے وائزہ خلوئیلا پھر اب آپ فوکس کریں جہاں جہاں یہ حمزہ یعنی علف آ رہا ہے تو وہاں پہ ای ای کی آواز میں کتنا فوکس کر رہا ہے کتنی میں کلیر ساؤنڈے رہی ہوں لیکن کیا غلطی ہوتی ہے سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں درمیان میں حمزہ ٹروپ وی کر دیتے ہیں اسے یہ بات سمجھ آگئی آپ کو کہ علیف کو ادا کرتے ہوئے اس کی ادائیگی جو ہے وہ آپ نے سٹرانگ رکھنی ہے ٹھیک ہے چلیں جی آج کے لیے علیف کو ہم خالی رکھتے ہیں اور کیونکہ میں نے علیف کے بارے میں جو جو چیزیں بتائیں گے وہ آپ کو انڈرسٹینڈ رہنی چاہیے آپ کو پریکٹس کیسے کرنی ہے آپ کو پریکٹس سب سن لیں آپ یاد رکھیں قائدے کے اوپر آپ نے پریکٹس میں کم ہی نہیں کرنی ماہر کرنا ہے ایکسپورٹ کرنا ہے تو آپ اپنے لیے یہ چیز رول بنا لیں کہ میں نے قائدہ جو ہے اس کی پریکٹس میں نے کم نہیں کرنی اس کی میکسیمم پریکٹس کرنی ہے آپ بیس دفعہ پڑھیں ایک حرف کو آپ تیس دفعہ پڑھیں آپ چالیس دفعہ پڑھیں آپ پڑھیں چلتے بھرتے پڑھیں کچن میں کھڑے ہو کے پڑھیں لیکن آپ اس کو پڑھیں اب آپ دیکھیں کہ علیف کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے میں طریقہ بتا دیتی ہوں پہلے آپ نے پڑھنا ہے علیف ٹھیک ہے علیف ایک چیز ہو گیا پھر آپ اس کو پڑھیں ا ا ا ا یعنی جو ا ا ا ا ا ا ا ہے وہ اس کی کارنر ساؤنڈ ہے اور اس کو ہی ہم نے لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ سب کی پریکٹس ہیں علیف پڑھئے علیف جی علیف یس مزید پریکٹس کرنے کے لیے کوئی ایک دو لفظ اپنی زبان پر چڑھا لیں لائک جسے میں نے بھی بولا وَإِذَا قِيلَ لَهُم وَإِذَا خَلَو إِلَا تاکہ آپ کا ورڈز کے اندر بھی آپ کو پہچان ہو جائے کہ میں نے ورڈز کو ادا کرتے ہوئے اس میں حمزہ کو کیسے کیسے میں نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے آج آپ کا homework جو ہے آج آپ کا homework جو ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے علیف کو پرناؤنس کرنا ہے اور اس کی quality کیا ہے یہ سخت پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے آ کی آواز سے پھر اس کی تین ساؤنڈ دی میں نے زبرزیر پیش کے ساتھ ا ا ا ا پھر میں نے آپ کو ورڈز کے اندر بتایا تو آپ نے کوئی نہ کوئی ورڈ جو ہے اس کے ساتھ اس کو پرناؤنس کر لینا ہے وَإِذَا اِنَّا آمَانُ ٹھیک ہے کوئی بھی آورڈ لے سکتے ہیں قرآن پاک سے اور اس کے ساتھ آپ نے اس ورڈ کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے یہ پریکٹس ہے اور یہ ضرور کرنے ہیں آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیناسٹوی یہ کہنا چاہوں گے کہ تلاوت کو اتمنان اور اس سکون انداز میں ترتیل کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا جو حق ہے اس طریقے پر پڑھنے کی توفیق دے اور ہم اس اس خوش الہان کاری کی آواز کو خود توجہ سے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کرے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس لیول پر لے کے جائے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہ و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ